خبر شامل کتے نارنگ منڈی سے جہاں ینگ جرنلسٹ پریس کلپ نارنگ میں سینیہ صافی چودری عاصف علی باجوا سیدت اعجاز حیدر زیدی اور ملک محمد عاصف کی شاملیت ہمارے دمائندے کی ریپورٹ کے مطابق ینگ جرنلسٹ پریس کلپ فیملی میں سیدت اعجاز حیدر زیدی ملک محمد عاصف اور سینیہ صافی چودری عاصف علی باجوا کی شاملیت کی تقریب ینگ جرنلسٹ پریس کلپ کی آفیس میں منعکت کی گئی اس موقع پر چیئرمن محمد نصیر ملک چیف آرگنائزر زبیر احمد بھٹی صدر محمد یاسین بھٹی اور جنرل سیکیٹری عمران افزل دوگل موجود تھے اس پر مسارت موقع پر ینگ جنرلسٹ پریس کلپ کے حدداران نے نئی شامل ہونے والے دوستوں کو پھولوں کے حال پہنا کر خوش آمدید کہا مزید کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دوست ینگ جنرلسٹ پریس کلپ کے ایک خوبصورت اضافہ ثابت ہوں گے اور عبام الناس کے مسائل کی نشاندہی میں اپنے کردار ادا کریں گے ان کی شاملیت سے ینگ جنرلسٹ پریس کلپ مزید ترقی و کامیابی حاصل کرے گا آخر میں اچھے آئیمن محمد نصیر ملک نے ینگ جنرلسٹ پریس کلپ نارنگ کی طرف سے شاملیت پر خوش آمدید کہا اور نیک خواہی شات کا اظہار کیا حبر شامل کتے ہیں سانگھر سے جہاں بڑے چوروں کے بعد چھوٹے چور بھی مارکٹ میں آ گئے سانگھر کے قریب گاؤں برہون میں نامعلوم چور چھوٹا بچہ دکان سے دو موبائل چوری کر گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میڈیا کو مل گئی سانگھر کے قریب گاؤں برہون میں اجل گل سنجرانی کے مجاہد کمیونیکیشن میں چارجنگ پر لگے ہوئے دو موبائل اوپو اور ٹیکنو نامعلوم چور جس کی عمر تقریباً تیرہ سال ہے سی سی پوٹیج میں چوری کرنے والے بچے کا چہرہ بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ چارجنگ پر لگے ہوئے موبائل بہ آسانی لے جاتا ہے کوہارٹ سیٹی ایس ایچو وکارو کینٹ ایس ایچو اسلام الدین اگوا کارو جرتی قاتلوں کا کردار ادا کر رہے ہیں میرے چچہ ذات کو چھے روز سے اگوا کیا ہوا ہے کوہارٹ دیویجن پروپرٹی ڈیلرز ایسوسییشن کے صدر حاجی شاہید محمود نے کوہارٹ پریس کلپ میں دوران پریس کونفرنس ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام الدین ایس ایچو اور وکار ایس ایچو نے ہمارے مخالفوں سے ہمارے سر کی رقم لی ہوئی ہے اور ایک ایک کر کے ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے حکام بالا ان دونوں ایس ایچو کو زلہ بدر کرے بسورت دیگر ہم ہر محاصف پر ان کے خلاف جائیں گے اگر اس کو میں نے زخمی کیا تو وہ اسی وقت میں کہہ دیتا کہ شاید محمود نے قتل کیا یا مصدق نے قتل کیا تو وہ تو پھر آدمی پہ آ جاتا ہے تو اس کی آدمی نے تسلیح دے دیتا ہے غصہ صرف اس چیز کا ہتا رہا ہے کہ جس دن گلاب قتل ہوا تھا تو اسلام الدین ایس چونے میرے زخمی ہوا تھا تو اس دن یہ میرے کزن کی حجرے میں گیا ادھر سے اس نے ایک مگزین کالاکوپ کو اٹھایا تو اس کے معاملے میں میں نے اس کو کال کی کیا رہی مگزین آپ نے اٹھایا یہ کیوں اٹھایا کہتا ہے کہ یہ بس مجھے اچھا لگیا اور یہ میرا ہو گیا میں نے کہا یہ کیس طرح آپ کا ہو گیا یہ چیز مجھے واپس کرو اس کے بعد یہ ضہب گیا ہے اس کے لیے گیا ہے کہتا ہے رہی مگزین دے دو تو ضہب کو کہتا ہے کہ آپ اور ٹھیکیدار مل کے یہ اس کو پیسے دے دو اور مگزین مگزین نہیں ہے اس مملات میں ہم نے اس کے ساتھ سختی کیا تو اس وجہ سے ہم کو یہ چیز میں مملات میں ڈال رہا ہے ٹرائبل یونین آف جنرلسٹ کے مرکزی کابینہ و اگزیکٹیو کانسل کا اجلاس الیکشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی تمام انتظامی امور الیکشن کمیٹی کو تفزیز کر دیا گیا اس میں کیا فیصلہ ہوئے جانتے ہیں خیبر سے شاہید خانہ فیدی کی اس ریپورٹ میں ٹرائبل یونین آف جنرلسٹ زم ازلا کے صحافیوں کے نمائندہ تنظیم کابینہ و اگزیکٹیو کانسل کا اجلاس پشاور میں منقد ہوا جس کی صدارت سینئر صحافی قاضی فضلان نے کی اجلاس میں قاضی فضلان نے ٹیو جے کی سالانہ کارکردگی پیش کی جس پر شرکاں نے اتمنان کا اظہار کیا جو میٹنگ تھا وہ ٹرائبل یونین آف جنرلسٹ کے جو عبوری کانسل تھا اس کے سالانہ میٹنگ تھا اور یہ میٹنگ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹرائبل یونین آف جنرلسٹ جو کہ ایکس فاتح یعنی باجہور سے لے کر وزیرستان تک جو تنظیم ہے اس کے لئے الیکشن کمیٹی تشکیل دیں اور الیکشن کمیٹی فردر جو ہے الیکشن کنڈک کرے دسمبر کے وحینے میں اور یکم جنوری سے جو ایک منتخب کا بھی نہ وجود میں آئے بائی تجویزوں پہ ابھی انشاءاللہ غور بھی کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ الیکشن کمیٹی بھی بنائی گئے آنے والے جو تاریخہ بھی دیں گے اس میں تمام لوگوں کی نام بھی جو کنڈیڈیٹ سے وہ کڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک بڑا اہم قدم ہے قبائلی صحابیوں کے پلاہ و بحبود کیلئے تاکہ یہ منتخب کا بینہ جو آئیں گی وہ جو قبائلی علاقوں میں مشکل حالات میں لوگ صحابت کر رہے ہیں وہاں بھی تو اس کی مشکلات میں کمی کیلئے یہ ایک اہم اقدام ہے اجلاس میں متفقہ طور پر نورکنی الیکشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی الیکشن کمیٹی میں خادم خان، گلیار، فضل حکیم، یاکوب خان، سید باچہ، خان زمان، ارگزائی، انورگل، جمیل خان اور سلیم خان شامل ہے الیکشن کمیٹی دسمبر کے آخر تک ٹریبل یونین آف جنرلسٹ کے سالانہ انتخابات کو یقینی بنائیں گے اجلاس میں شریک صحافیوں نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ٹریبل یونین آف جنرلسٹ کے ممبر کو درپیش مشکلات کا مردانوار مقابلہ کریں گے صحافیوں کے فراؤ بہبوت کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے ٹریبل یونین آف جنرلسٹ این ایم ڈیز کے فعالیت سے قبائلی عوام کی آواز کو آلہ ایوانوں تک پہنچانے میں مزید مدد ملے گی کیمرامین عزیر کے ساتھ شاہد خان بارہ زلہ خیبر سیالکوٹ سے سیدہ پرہت رزوی کی ریپورٹ کے مطابق سیالکوٹ اور اس کی تحصیلوں میں مختلف واقعات میں سات افراد جھل سے دسکا میں فائرنگ سے ایک شہری زخمی دوسرا شہری جان بھاک ہو گیا جبکہ کنگرہ روڈ پر میاں بیوی کو دورانے سفر کار کی ٹکر شہر جان بھاک اس کی اہلیہ زخمی ہوئی تفصیلات کے مطابق پہلا واقعہ ایمن آباد روڈ پر ایک مکان کے بالائی کمرے میں گیس سیلنڈر رکھا ہوا تھا تو گیس لیکش کے باعث دھماکہ ہو گیا اور مکان کی بیرونی دیوار بھی گر گئی جبکہ ایک ہی خاندان کے سات افراد جھلس گئے ریسکیوں نے فوری موقع پر پہنچ کر کابو پایا اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کے بعد گورنمنٹ علامہ اقبال میں مریل ہسپتال منتقل کیا جہاں کے مزید تبیم داب دی جا رہی ہے رقمیوں میں نو سالہ سبیحہ آٹھ سالہ فسیحہ دس سالہ ملیحہ چونتیس سالہ آئیشہ چالیس سالہ آسم اٹھاون سالہ کوسر اور نو ماکہ عبدالرحمن شامل ہے جبکہ جسٹرک ایمجنسی آفیسر نبید اقبال بھی ہسپتال پہنچ گئے تحصیل دسکا کے دو مقتلی باقیات میں موزہ کوٹھلی بھاگوں میں فائرنگ سے پچیس سالہ عبدالرحمن موقع پر دم توڑ گیا جبکہ محلہ تاریخ آباد دسکا کے رہائشی پچیس ایتی شام کو نامالوں ملزمانے پیدل جاتے ہوئے رنجھائی سٹاب دسکا روڈ پر فائرنگ کے زخمی کر دیا شہری کو ٹانگوں پر گولیاں لگی دسکا کے دونوں ٹی ایچ کیو ہسپتال دسکا منتقل کر دیا جبکہ کنگرہ روڈ فائز آباد چوک کے قریب موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی کو تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی حلق کا حادثہ میں ہر اٹھاون سالہ محمود احمد سر پر گہری چھوٹ لکنے سے موقع پر دم توڑ گیا جبکہ ان کی اہلیہ بھی شدید زخمی ہوئی ریسکیو ٹیم نے فوری موقع پر پہنچ کر دوسری طرف پولیس بھی مصروف تفتیش ہے دسکا سے محمد آفتاب ملک کی ریپورٹ پاکستان پلپس پارٹی کے امیدوار برائے ایم این اے این اے تیہتر دسکا رانا محمود اشرف اور امیدوار برائے ایم پی اے پی 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 پچاس دسکا رانا فاروق اشرف کی طرف سے این اے تیہتر اور پی 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 پچاس دسکا میں چیئرمن پاکستان پلپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بارہ دسمبر گجرا پاکستان پلپس پارٹی بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا جائے گا بلاول بھٹو پاکستان کے نوجوان اور مقبول لیڈر بن چکے ہیں جنہیں پاکستان کی گئی اور عوام وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان پلپس پارٹی وفاقی علامت عوامی جماعت ہے جو ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آئے گی وہ وقت دور نہیں جب چیئرمن پاکستان پلپس پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعظم منتقب ہوں گے کیونکہ پی 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 عوام کی حقیقی ترجمان پارٹی ہے جس کی قیادت پی 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 کے بانی چیئرمن زلفکار علی بھٹو شہید سابق وزیر آبات اور دکٹر مشرق اسلامی دنیا کی پہلی وزیراعظم محترمہ بن ازل بھٹو شہید نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں انشاءاللہ رانہ محمود اشرف کی قیادت میں دیرہ گال بکیر ودنزد ویلکم سٹی بھروکے سے ہزاروں کارکنان اپنے محبوب قائد چیئرمن پی 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 بلاول بھٹو کو بارہ دسمبر کو گوجنا والا آمد پر خوش آمدید کہیں گے اور ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا مزید انہوں نے کہا کہ آٹھ پروری کو پاکستان پی پس پارٹی کی جیت عوام کی جیت ہوگی ہم ہمارے محبوب قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان کی شایان شاہن استقبال کریں گے جیے بھٹو جیے بینزیر بھٹو جیے آصف علی زرداری جیے بلاول بھٹو زرداری جیے بی بی فلیار تارپور جیے بی 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 بی